ایف آئی بی اے اردو منتخب کرنے والے طلوہ کا خیر مقدم ہے عزیز طلوہ آج ہم اس نشست میں شعری اسطلاحات کے بارے میں جانیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعری اسطلاحات کا اطلاق غزل یا قصیدہ کے اشار پر ہوتا ہے شعری اسطلاحات چار ہیں قافیہ ردیف مطلع اور مقتہ سب سے پہلے ہم قافیہ کے بارے میں جانیں گے قافیہ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہیں جیسے آنا جانا کھانا جو اشار کے آخر میں تو آتے ہیں لیکن ردیف سے پہلے آتے ہیں ردیف سے پہلے جو ہم وزن اور ہم آواز الفاظ آتے ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں مثلاً آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اس میں لانے جانے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہیں اور یہ ردیف سے پہلے ہیں دوسری اسطلاح ردیف کی ہے اس پر بھی وہی کنڈیشنز لاگو ہوتی ہیں کہ یہ غزل کے یا قصیدے کے اشار ہوں گے ردیف کے لغوی معنی ہیں سوار کے پیچھے سوار ہونے والا یا سمجھ لیجئے گھڑ سوار ہے کوئی اس کے پیچھے جو سوار ہو تو یہ وہ مستقل کلمات ہوتے ہیں یا مستقل کلمہ ہوتا ہے جو اشار کے آخر میں بار بار دوہرائے جاتے ہیں اب اشار کے آخر میں وہ دوسرے مصرے میں بھی آ سکتے ہیں وہ دونوں مصروں میں بھی آ سکتے ہیں ردیف کی بھی وہی شرطیں ہیں یہ مستقل ہوں گے تبدیل نہیں ہوں گے اور غزل کے اشار میں رہیں گے یا قصیدے کے اشار میں رہیں گے ہم یہاں مثال عام طور پر غزل کے اشار کی دے رہے ہیں مثلا ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکی دوا کرے کوئی کیا کیا خضرن سکندر سے اب کسے رہنما کرے کوئی اب ابن مریم ہوا کرے کوئی ہے تو اس غزل کا پہلا ہی شیر ہے لیکن کرے کوئی کرے کوئی اور دوسرا جو ہے کیا کیا خضرن سکندر سے اب کسے رہنما کرے کوئی غزل کی جو تیسری اسطلعہ ہے وہ مطلع کہلاتی ہے مطلع کے معنی طلوع ہونے کے ہیں غزل یا قصیدے کا پہلا شیر ہم کافیہ اور ہم ردیف ہو تو مطلع کہلاتا ہے یعنی غزل کے پہلے شیر میں یعنی دونوں مصروں میں ہم کافیہ اور ہم ردیف الفاظ آئیں گے وہ شیر مطلع کہلائے گا مثلا نقش فریادی ہے کس کی شوخیہ تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا کافیہ پہلے مصرے میں شوخیہ تحریر اور دوسرے مصرے میں پیکرے تصویر اور ردیف کیا ہے کاغہ پہلے مصرے میں بھی کاغہ ہے دوسرے مصرے میں بھی کاغہ ہے شیری اسطلاح مقتہ مقتہ کے معنی ہے قطع کرنا یا کاٹنا مقتہ وہ ہے جس میں شاعر اپنا تخلص یا اپنا نام استعمال کرتا ہے مثال کے طور پہ غمِ ہستی کا اصد کس سے ہو جز مرگ علاج شمہر رنگ میں جلتی ہے سہر ہونی تک یہاں غالب نے اپنا نام استعمال کیا ہے اس غزل کے آخری شیر میں اصد دوسری مثال جس میں غالب اپنا تخلص استعمال کرتا ہے آخری شیر میں مقتہ میں کاغہ کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی یہ آخری شیر یا مقتہ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان تمام شیری استلاحات پیتلا غزل یا قصیدے کے اشار پر ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی